اس کے بعد فرمایا گیا قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے یاد رکھو اس دن ہم لوگوں کو تمام انسان ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے یہاں امام کا ایک مطلب ہے نام اعمال اے چل یہ لے نام اعمال اے ادھر آ یہ پکڑ اپنا نام اعمال امام سے مراد نام اعمال ایک تو مراد یہ ہے اور دوسرے امام سے مراد ہے دنیا میں جس کو اس نے لیڈر بنایا ہوگا اگوہ بنایا ہوگا اسی وجہ سے ابن کثیر نے بڑی پیاری بات لکھ کے کہتے ہیں فَقَالَ بَعْدُ السَّلَفِ اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بعد اسلاف نے یہ کہا ہے کہ اس آیتِ کریمہ میں اہلِ حدیثوں کے شرف کو بیان کیا گیا ہے فِيهِ شَرَفٌ لِي أَصْحَابِ الْحَدِيثِ اہلِ حدیث کا شرف بیان کیا گیا ہے ان کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا ہے لِيَنَّ اِمَامَهُمْ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِي عوم القیامة اس لیے کہ قیامت کے دن اہلِ حدیثوں کا امام صرف ایک ہوگا وہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اعلان کیا جائے گا لوگ اپنے اپنے امام کے ساتھ آ جائیں ہم نے تو دنیا میں کسی کوئی امام بنائے نہیں جس نے بنایا ہو جائے بنایا ہے فلاں صاحب کو امام بنا لیا فلاں پیر صاحب کو فلاں مرشی صاحب کو مرشی صاحب کچھ بھاگ رہے ہوں گے بیٹے جو پیچھے رہے دندگی میں کہیں میرے کو فضا نہ دیں بھاگو کدھر سے آ رہے وہ صرف ایک نبی ہوگا جو میدان میں کھڑا ہوگا شفارش کے لیے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں تو آتا ہے نبی بھی شفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کوئی بھی حضرتِ آدم سے لے کر حضرتِ عیسیٰ تک یہ مرشد جن کو پکڑ لکھا ہے آپ نے نا ان کی تو ایسی حالت خراب ہوگی یہ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے کہ زندگی میں جن لوگوں نے مجھے امام بنایا تا کہیں میرے کو فسانتیں بھاگو اور پرشش تو ہوگی پرشش تو ہوگی یہ قرآن ہے کہ بھولتا ہے ساتھوے پارے میں عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گارڈ بنا دیا گیا نا اور ان کی ماں کو خدا بنا دیا گیا چلو آ جاؤ عدالت میں کیا کیا ان دونوں نے کچھ نہیں کیا جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا مرنے کے بعد کیا گیا یا حضرتِ مریم کے مرنے کے بعد حضرتِ عیسیٰ کے رفع کے بعد انہوں نے کہا تھا مجھے معبود بناو اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم تم نے کہا تھا کہ تم میری ماں کو اور مجھے معبود بنا لو قال سبحانک کہیں گے پاک ہے تو میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں دیکھو ان کے متبعین نے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو کوٹ تک پہنچا دیا ہے تو ایسے جن لوگوں نے دوسرے لوگوں کو امام بنا رکھا ان کو تو معلوم نہیں کہ بیٹے میرے بعد ہم کو امام بنا کر کے بیٹے ہوئے ہیں قیامت کی دن بول دیں گے کون بولا تھا امام بنانے کے لئے امام تو ایک ہی تھا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے میں تو ایک امام بنا دیا گیا تھا ہم نے تو نہیں کہا تھا ہمیں امام بناو کون بولا تھا امام بنانے کے لئے مان نمان میں ترہ مہمان کس نے کہا تھا مجھے امام بنا لو یہاں خوب قود رہے ہیں اے امام صاحب امام صاحب بولے ہیں میری تقلید کرنا کس امام نے کہا میری تقلید کرو دکھا دو ایک ثبوت فلاں امام نے کہا ہے میری تقلید کرو دکھا دو شروع کر دیتے ہیں تقلید جب کسی امام نے نہیں کہا تو ایسے ہی ہونا مان نمان میں ترہ مہمان ایتا علیہ السلام نے کہا تھا مجھے معبود بنا لو سن آف گاڈ بنا لو بنا لیا کوڑ تک پہنچیں گے اللہ پوچھے گا تم نے کہا تھا مجھے امام بناو حضرت امام بو حنیفہ حضرت امام مالک حضرت امام شافی حضرت امام احمد احمد کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں لوگ کوٹ میں پہنچا رہے ہیں اللہ میاں کے سوال جواب ہونے والا ان سے جب میں نے اپنے رسول کو امام بنا کر بھیجا تھا تم لوگ کیسے امام بن گئے کس نے کہا تھا تم کو امام بننے کے لئے کس نے کہا تھا میں نے تو نہیں کہا تھا تمہارا تو نام نہ قرآن میں نہ حدیث میں تو ہم قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے ابن کفیر نے باس صرف کا قول نقل کرتے ہوئے کہا اس کے اندر شرف ہے اہل حدیثوں کے لئے کہ ان کے امام قیامت کے دن جن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے لینہ امامہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا امام ایک ہے اس کے امام بنا رہا ہے جس نے دنیا میں جس کو امام بنائے ہوگا اس کے ساتھ آگا